سو ببلک اگر آپ کے پیسی میں یہ پرابلم آ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دو سمپلی حال ہیں پہلہ حال اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے کمیوٹر میں دوبارہ ونڈو کر لیں اور دوسرا حال اس کا یہ ہے کہ آپ نے بوٹ میں جانا ہے اور وہاں سے جا کے اپنی سیٹنگ کر کے آپ نے جو ہے آپ کی آرڈس کے آپ نے اس کے اوپر کر دینا ہے اس کے بعد یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو اگر یہ آپ کی ہارڈس خراب نہیں ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہارڈس کے اگر خراب ہوتی ہے تو یہ پرابلم بالکل بھی نہیں آتا تو ویسے اگر چک کرانا چاہے تو کسی کمیوٹر سپیشلس کو چک کرانا اگر آپ ویڈ کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا